بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل آج میں زنگر برگر بنا رہی ہوں اور اس کے لئے پہلے میں نے چکن کی بریسٹ لی تھی پوری اس کو میں کٹنگ کر رہی تھی تو میں نے سچا یہ بھی ساتھ شیئر کر لیتی ہو نا میں کر رہی تھی تو پھر میں نے ساتھ اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر لیا دیکھیں یہ میں نے دو بریسٹ لی تھی اور ان میں سے میں نے کافی زیادہ تو کٹنگ کر لی تھی یہ ایک پیس رہ گیا تھا تو اس کو بھی دیکھا آپ کے سامنے کر کے دیکھا دیکھا دیتی ہوں تو اس کو میں نے درمیان سے کٹ کرنا ہے یعنی درمیان تو نہیں اس کا کونہ اتار دوں گی اور اس کو درمیان اس کی لیئے بری کرنے کے لیے بھی اس کو پھر درمیان سے بھی کٹنگ کروں گی نا یہ دیکھیں یہ اس طرح کونے چھوٹے سائیڈوں سے بچے تھے وہ یہ رکھ لیا ہے اور جو زنگر کے لیے میں نے بڑے پی ستیار کی ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے باؤز میں یہ دیکھیں اتنا تقریبا میں نے پیس لیا ہے یہاں پر میں اس کو سرکہ لگانے لگی ہوں تین چمچے میں قریبا سرکہ لگاؤں گی اور اس کو پندرہ ملکے بعد واش کر دوں گی سرکہ لگانے کا فائدہ ہی جاتا ہے کہ یہ پکنے کے بعد جب پکتا ہے سوفٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اتنا یعنی کہ بال بال نہیں بندے اور سوفٹ بھی جلدی ہو جاتا ہے اب میں اس کو سرکہ لگا کے رکھ دوں گی پندرہ ملک کے لیے اور جو اس میں سے میں نے چھوٹے پیسز نکال لیں اس کو ہم دو کے ایسے ہی فریج میں رکھ لیں گے نا اور اسے ہم کسی اور کام میں استعمال کریں گے یہ میں نے اس کو دو لیا پندرہ ملنٹ بعد اب اس کو ہم مسالہ لگا دیتے ہیں یہاں پر میں ٹکا مسالہ لگاؤں گی نیشن مالوں کا میرے پاس ٹکا مسالہ ہے اور لیسن ہاف ٹی سپون ہے وہ لگاؤں گی اس طرح نا میرے پاس نو پیسز بن گے تھے چکن کے یہ میں نے ہلک ہلکہ کٹ بھی لگایا اس کو تاکہ اچھی طرح سے مسالہ اس کے اندر جا سکے کہ اس کو فرائی کرنے کے بعد اندر سے ایک سر پھیکا پھیکا کوشت لگتا ہے پھر ایسے نہیں لگے گا یہ دیکھ لیں میں نے تقریبا سب پیسز کو اوپر سے اور نیچے دونوں طرف سے ہلکہ لکے کٹ لگائے ہیں یہ لیسن میرے پاس ہاف ٹی سپون تھا وہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اور یہ میں اس کو تین کھانے کے چمچے نا کھانے کا چمچ جو ہوتا ہے وہ تکریبن ڈالوں گی اس کے اندر یہ بس تین کھانے کے چمچ میں نے ڈال لیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں نے پوری ایک رات کے لیے لگا کے فریج میں لکھ دیا تھا اگلی نیکس ڈی میں نے اس کو بنایا تھا اس طرح بہت زیادہ ٹیسٹ چلائیتا ہے اندر ویسے تو ہم تیس منٹ بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ایک رات پوری ایک رات رکھا جائے تو پھر اس کا ٹیسٹ زیادہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے نکال دیا تھا اگلے دن میں اس کو فرائی کروں گی ان کو میں زنگر بناوں گی نا یہ میرے پس میدہ ہے یہ میں نے ایک کا میدہ لیا ہے اور اس کے اندر ہافٹی سپور میں نے نمک ڈال دیا ہے اور دو کھانے کے چمچے کون فلور ہے میرے پاس وہ ڈال دیا ہے اب اس چکن کے پیسز کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو میدے کے اندر اچھی طرح سے دبا دبا کے لگائیں گے میدہ نا اس کو پانی دکھائیں میں نے زیادہ پانی ہے کچھ نہیں ڈالا پانی کے اندر یہ دیکھیں جی میں دیکھیں اندر اچھی طرح سے دبانا ہے اس کو دبا ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے نہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے دیکھیں اچھی طرح ہاتھوں کا فلور لگا رہی ہوں یہ چکن ہے اتنا زیادہ بھی نہیں لگانا کہ یہ ٹوٹ جائے کیونکہ اس کو پوری رات کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا اتقام سر رکھا کے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کیونکہ ایک پیس میں سے ٹوٹ بھی گیا تھا میں نے زیادہ ہی زور سے دبا دیا تھا نا اسے اچھا یہ میں نے پانی کے اندر ڈپ کی ہے پانی سادہ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو دوبارہ میدے کے اندر رکھیں اچھی طرح سے پھر اس کو میدے میں دبانا ہے یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ جڑ چکا ہے جتنا میدے نے جڑنا تھا جڑ گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے جڑیں گے کیونکہ ایسے ہلکا ہاتھ کے ساتھ کریں گے نا تو یہ کرمز بنتے ہیں پھر مزنگر کی طرح یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ پر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آئل پہلے سے گرم تھا اور اس کے اندر میں نے اس کے ڈال دیا ہے آئل ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اس لیے کوئی ایسا بڑھتا چاہیے جس کے جو تقریباً ہاف بھرہا ہو نا آئل سے یہ میرا چھوٹا سوس پہن ہے اس کے اندر میں نے 1kg آئل جو ہے نا پیکٹ وہ کھول کے ساتھ ڈال دیا تھا تاکہ یہ ڈیپ فرائی ہو پھر اس طرح اس کو کلر ایک جیسا آتا ہے اس کو تقریباً دس منر لگے تھے یہ تیار ہے دیکھیں کتنے پیارے کرمز لگ رہے ہیں اچھا یہ نے دوسرا بھی ڈال دیا ہے وہ نکال لیا ہے یہ آئل کا کلر بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میدہ اندر تھوڑا چلا جاتا ہے نا تو کلر جلتا ہے تھوڑا سا ساتھ میں پکنے کی وجہ سے یہ دوسرے زنگر پر کلر آئل کا چینج ہو گیا تھا لیکن چلیں یہ دیکھیں یہ زنگر ریڈی ہے دیکھیں کتنا پیارا کتنا کرسپی ہے اور اس کے کرمز بھی کتنا اچھے لگ رہے ہیں اور کلر بھی بلکل ایک جیسا آیا ہے بریڈ کو میں نے پین پر گرم کر لیا ہے دونوں طرف سے اس کو سیکھ لیا ہے اب اس کے اوپر میں مائنس لگاؤں گی دونوں طرف مائنس لگا دوں گی اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے پھیلا دوں گی سمجھ کی مزد سے میں اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیتی ہوں اب اس کے اوپر میں ایک سلاعت کا پتہ لگا دیتی ہوں یہ میں آپ کو ایک بنا کے دکھا رہی ہوں اور باقی میں بعد میں تیار کروں گی اچھا دی یہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا اور تھوڑی سی کیچپ لگا دوں گی چلیں یہ دیکھیں میرا زنگر برگر تیار ہے یہ بہت ٹیسٹی تھا سب نے اسے بہت پسند کیا اور لکو بائز بھی دیکھیں کتنا پیار لگ رہا ہے اور یہ بہت کرسپی بھی تھا جیسے ہم بزار سے لے کے کھاتے ہیں مجھے تو سیم فلیور لگ رہا تھا یہ ویسے ٹیسٹ آ رہا تھا اچھا جی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دیں میں چینل کو اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگی آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ مجھے تو پلیس 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 پلیس